اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کڑی کا عصہ جس کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے گوشت لیا ہے میں نے آدھا کلو لیا ہے یہ بلکل چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں کر لی ہیں تین عدد پیاز لی ہے میں نے بلکل بارک کٹ لی ہے تیمارٹر لی ہے تین عدد بڑے سائز کے بارک بارک پیس کر لی ہے لال مرشلی ہے میں نے ایک چمچ حلدی لی ہے چھوٹا چمچ بلکل ادرک لسن پیس لیا ہے میں نے دو چمچ نمک لیا ہے ہزبزائی کا ہری مرشو کا پیس لیا ہے میں نے دو چمچ او کٹی بھی مرشلی ہے میں نے ایک چمچ پہلے ہم پیاس کو فرائی کریں گے اس میں ٹیمارٹر ڈال کے پھر گوشت میں شامل کریں گے اس کے بعد ساری مسائلے اس میں شامل کریں گے چلیے پہلے گوشت بناتے ہیں یہ کڑائی رکھ دیے میں نے یہ فلیم آن کر لیے اب اس میں اویل ڈالوں گی میں تھوڑا سا ڈالوں گی اس میں آدھے کپ جتنا اس میں ادھر گلسندر پیسٹ اس میں ہم نے کامی کسر کچھ 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 موسیقی 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 آنچ بڑھا دیں گے اور اسے اچھی طرح بھون لیں گے یہ پانچ میٹ کے لئے ہم نے بھون لیا ہے اب اس میں اٹھی ماٹر شامل کریں گے اور نمک شامل کریں گے یہ پیس رہ گئے اب اسے بھون کے پندر سے بیس میٹ کے لئے اسے ڈھک کے رکھ دیں گے اب ہم کڑی بناتے ہیں گوش ہم نے رکھ دیا ہے پکانے کے لئے اب ہم کڑی بناتے ہیں جس کے لئے ہم نے دہیں لیے ہے ڈیٹ پاؤ اور ایک پیاری بھر کے بیسن گاٹا لیا ہے کڑی پتے لیے چن ادت نمک لیا ہے ہزبزائی کا حلدی لیے ہے ایک چھوٹا چمچ لال مرش لیے ہے ایک چھوٹا چمچ کستوری میتھی لیے ہے تھوڑی سی اور پیاز لیے چھوٹی سی آدھی سی میں نے گاٹ لیے ہے کڑی بناتے ہیں یہ دہیں ہے اسے پہلے ہم پھٹ لیں گے اچھے طریقے سے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں بیسن گاٹا شامل کریں گے یہ بیسن گاٹا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اس کو ملاتے جائیں گے اس میں گھٹیاں نہ بنیں اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے کڑی کے لیے ہم نے آئی لگ دیا ہے میں نے آدھی پیالی آئی لیے ہے میں نے پیاز ڈالوں گی پھٹی موسیقی 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 یہ کڑی پتے انوازے سکے تم کیمکہ لیاجئی کڑی پتے کے بغیر خوصہ ادھورا ہے کڑی پتے کے بغیر خوصہ کڑی پتے کی خوشبو ضروری چاہیے یہ دیکھیں کتنی اچھی خوشبو آری ہے میں شامل کروں گی کھڑی پھر مرچ ہلدی نمک کھڑی 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 مہتھی کھڑی اگر کھڑی JUST کھڑی 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 فلج کھڑی 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 دائی اور بیسن کاٹھا ہمیں مکس کریں پانی ہمیں شامل کریں ہمیں شامل کریں پھولا ہے پہلے پھولا ہے پھر ہلکی ایج کی جنگی گناہ ہے کچھ کچھ کل اور گوشت کو بھائی ہے پہلے ہیں گوشت کو ملکہ ہے ہمارے تمارے کے ایک ملکہ ہے مش scholars ملے اور ملے روز متفقہ ملے نمک ہافت Ngahar ملک کریں ملک کریں گھر گھر گوشت کرنے کو آگے ہیں پاس اس میں آدھا گلاس پانی ڈالوں گی میں اور اسے مجید اور دس منٹ کے لیے ڈھکے رکھیں گی 15-20 منٹ ہوں چکے ہیں ہمارا سالن رڈی ہے اسے فرم کو بند کریں گے ہم اور اسے باول میں نکال لیں گے یہ سالن رڈی ہے ہمارا اور کڑی بھی ہے رڈی اور یہ چپس پنا لیے ہیں میں نے بلکل باری باری کاٹ کے اسے چھوڑے چھوڑے اور یہ سموسی کی پاپری تھی جسے میں نے پکا لیے ہیں اور یہ سمویاں میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ دی دی یہ جاڑ مسالہ ہیں اور یہ ہرا دنیا ہے چلیے سیپ لے ہیں سمویاں ڈال لیے ہیں بسکو پر میں کڑی ڈالوں گی بسکو پر میں کڑی ڈال لیے ہیں ڈال لیے ہیں بسکو پر میں کڑی ملک نہیں ایسا چیپس چیپس چاڑ چاڑ بابری بابری پیش کھنی چلی یہ دھنیا ڈیا ہے ہمیں تھوڑا سا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ اسے ٹرائے کریں اور بنائیں مجھے بتائیں کیسی لگیا پوریسپی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ